حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد جیسا کہ آپ کے علم ہیں اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس چشن کا آغاز انشاءاللہ ہم اپنے بچے کی یعنی حسن محمد کی قرآن یعنی آمین سے تر رہے ہیں اور اس کے بعد یقیناً چند یہاں پر منعقب اور منقبتیں پیش کی جائیں گی تو میں سب سے پہلے حضرت محمد سے اعتماد کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اپنے استاد آغاز بہرگری کے ساتھ سامنے کچھ دلاغت کلامیں پاک کریں اور حبیب lore NBA موسیقی 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 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یحمد دین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین السرات المستقیر سرات الذین انعامت عليهم غیر المعذوب عليهم ولا الظالیم اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما اعبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لكم دینكم والی الدین احمد اسلام حب دعا حب دعا حب دعا حب دعا حب دعا حب دعا قل هو و أن لا أعحد و أن له تعداد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُن لَهُ كُفْوًا اَهَدْ مَحَمَدْ مَحَمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَهَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُن لَهُ كُفْوًا اَهَدْ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَهَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُن لَهُ كُفْوًا اَهَدْ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَّاسِ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَّاسِ ملک الناس الہ الناس من شعر الوس واسلق الناس الَّذی واسلسوا فی سدور الناس من الجنة والناس اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوز برب الفلق من شعر ما قلق ومن شعر غاسق اذا وقق ومن شعر نفاسات فی العقد ومن شعر حسد اذا حسد محمد وآلی محمد 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 وآلی محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن فلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر به سبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعاها ووزع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقسطن ولا تقصر المیزان والأعزا وزاها للعنام فيها فاكهات والنخل زاد العقمان والهربوز الأسف والعيهان فبعی على ربكما تقذبا اینونا اتخاب حدما سلسلان خواهر لا تقنید اتخاب اللہ اتخاب اللہ اتخاب اللہ اتخاب اللہ اتخاب اللہ شباب من خلال یہ سورometric مغانبور اس دنودان جلس لتدائج امید اذا شخدمت امید امید اللہ امید امید اور اُس ابت کے پر صورت سے کنم من اچھی اپنی حقا کنم های اچھا پر صورت سے مجھے ایرے اس کا پر صورت سے اقاقت ہی میں لازم Wooheel اسیترین جب سے اچھا پر صورت کے لیے کام کو جا رہے بھی اپنیان ای امید ناید رہے ایک دراز ہے نمی ڈیوی ہی اپنیان تیسی اللہ جا رہا تیسی اللہ ایسا اللہ! ایسا اللہ! ایکسر کامل aquellا ماشاءاللہ جوان نماز فجر .. پیش نماز جواز کوه من قرأت مرائے و ساکام نماز و سایاز شگاید لیدان کار میرے موناز ساکتا ہے نفس دیازم سea ایسا جائمان ل outlets در كل چند مکر موجودلی ب hassی عزیر ہماریت دوائی خاتم القرآن کیونکہ ہماریت دوائی خاتم القرآن سلام بلہت اللہ محمد وآلی محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتي في قبری اللہم ارحمني بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرني منهما نسید وعلمني منهما جهل وارزقني تلاوته آلاء الليل وآلاء النهار واجعله لي حجتا یا رب العالمین سلام ورحمة اللہ 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 اور اسی طریقے سے بہت سارے بچے بھی بولا نے چاہا تو سب یہاں پر اسی طریقے سے ان کی روزہ کشائی ہوگی اور آمین ہوگی برخبی بے بدا کر پلمیان آرہ سلام اس سے پیشتر کہ میں قصیدے کے لیے یا دعاوں کے لیے یا سوروں کے لیے بچوں کو طلب کروں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں ہمیشہ ان باتوں کا آپ کے سامنے تسکراب کرتا ہوں ہمارے سلمان حضر بھائی کے بیٹے جو کہ بڑے سافزادیں ان کے رضا ماشاءاللہ سیکنڈ ڈیر کے یہ طالب علم ہے ایمڈی انیورسٹی میں اور بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا سیکنڈ ڈیر مولا کے کرام سے کمپلیٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ ایک ایڈمیک کے لیے اتنا زیادہ ہر چیز میں انوالویں دھینی طور سے بھی یہ اسی طریقے سے انوالویں انہوں نے ابھی گزشتہ سمر کے سنسلے میں یا کچھ اس سے پیشتر جو بھی انہوں نے چھوٹی موٹی جاب کی تو اپنی اس جاب سے جو کچھ ان کو پیسی ملے پانچ سو ڈالر وہ پیسی جو ہیں وہ در افباس کی بھر میں گئے ہیں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلد کرے اور یہ تمام بچے اسی طریقے سے ہمارے رضا کو دیکھتے ہوئے ان کو موٹیویشن ہوئے ان سارے بچوں کا اور یہ وہ بچے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم نے اور آپ نے جو مل کر خواب دیکھا ہے اس در افباس کی تعبیر کا انشاءاللہ تعالی اس سارے بچے مل کر اس کو پورا کریں گے ہیں میں ارتضاء سے ارتماس پانچ سروں کے آئے اور آفتر یہاں پر سورا کو پڑھیں یا کوئی شاعر پڑھیں بارا بہ بے خدا صرف لامین آرہ سالوال نا ضرورت کی دربار کی نا اور کسی ہر حتیات کی صرف ایک دعا تھی کربلا میں علامدار کی وقت مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد لادی کا جنگ ہے دری قرار شانی ایدر بھائی کھائیں ہیں مارے خیل کو اتنا مسروح ہے آو بھائی دوبارہ پڑھو آجا تمہارے اببو نے نہیں سنی آجا 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 مرحبی میں خدا ختم علمیان آرہ السلام مرحبی میں خدا ختم علمیان آرہ السلام نا ضرورت کی دربار کی نا اور کسی ہر حتیات کی صرف ایک دعا تھی کربلا میں علامدار کی وقت مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد لادنگا جنگ ہے دری قرار کی راہار ہڈا ، کردری خددری شانی ایدر کا ہے شانی ایدر اباس اباس آئے محمد وآلی محمد سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا خو احد اللہ اسمان لم يلوان لم يلال ولم يقوله قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لا اے ہے تبی یالی 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 مدت عاق ہے شباہ شباہ جب آجا سارے سارے کار رب آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امہ دین یاک ناببو یاک نستئین اید نشروات المسکین شرات اللہ زین علم تک علیہم کرنے محسومے علیہم والزالی مالک امہ دین یاک نبی بیخوش ختم لبیانار سلام آہ آہ شاید آلہ آہ 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 مرحبا آہ 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 جب ہی تونے جے بلاغا سنایا زین نبینی رسول جب ہی تونے جے بلاغا سنایا زین نبینی رسول ارالم کو جتنی بلندی پلے گئے اباگ سرے یزید کوتے نا جکایا زین نبینی رسول موسیقی سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ اگران سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ سنا کی لوگ پر خرہاں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم الرسول اللہ وقلی فتو بلافصل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمیر الرحمن الرحیم مانسی اومدیر یاک ناپتو یاک نسوی ایتن سرات المسکتیر سرات اللہ جی نامتا انگیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 نارے ہیڈری آئی جافر محمد و آلے محمد صلی اللہ محمد اجوالی محمد رحمی بے خدا ختم الانبیان صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اور ہمیں خدا ختمہ ملے آنید سلامہ مرحبا 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 آئے موسیل بھائی ہاں بھائی آپ پھرے گی آپ پھرے گی پھرے گی ہاں پھرے گی موسیقی 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 گر کے مشکل میں یہی کہتا تھا ہر ایک نبی میرا وارث ہے ہی خبر میں مجھ سے نقیرین نے جب یہ پوچھا کون وارث ہے تیرا کون ہے مولا تیرا ان سے پہلے یہ میری خبر کی مٹی بوڑی میرا وارث ہے ہی غیر فرار کا کرار کا حق ہے مجھ پر میری چانب نہ کرے کوئی صحابی بھی نظر بولا خیبر میں علم بولا خیبر میں علم ہاتھ لگائے نہ کوئی میرا وارث ہے ہی میرا وارث ہے ہی موت کے ماتے پہ آ جائے گا پسینہ رن میں اور ملا آج سے تو روتا پھرے گا بن میں سب سے کہتی رہی سب سے کہتی رہی اسگر کی یہ حسی میرا وارث ہے ہی میرا وارث ہے ہی محمد وآلہ محمد سب سے رہا ہے 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 بقا تو تیری پناہ نہیں ہے عزیل تیری عبتدہ نہیں ہے عبد تیری انتہا نہیں ہے اور تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے تیرا تقابل کروں میں کیسے کوئی تیری گرد پا نہیں ہے اور نسیری اتنا نہ کرتا جاؤں تیرا قیدہ بجا نہیں ہے نسیری اتنا نہ کرتا جاؤں تیرا قیدہ بجا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم لیکن علی ہمارا خدا ہے اور ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کا باہ ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کا باہ یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے عوام کا راستہ عوام کا راستہ عوام کا راستہ جو تو ہے جو زر میں قدم ہے تیرا نجف سے کوسوں ہوں دور شاید مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری اگر وہ مجھ کو بلانا چاہیں تو فاصلہ فاصلہ نہیں ہے جو زر میں جو زر میں ایک دم ہے تیرا جزا کردہ جزا کردہ جزا کردہ آئیے سولد بھائی حضرت خدا ختم دنبیانہ ریسالوہ عوام کا راستہ عوام کا راستہ عوام کا راستہ عوام کا راستہ بکار بلانتر ناریسالوہ عوام سلیالا محمد اولا عوام عوام انتار جو زر میں جو زر میں جو زر میں جو زر میں تباک پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے بھائی جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ ہم کیا یہ کہہ رہا ہے خود دین مصطفیٰ بھائی مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں جب سیلانتیں واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سیلانتیں بھائی جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں لگتا ہے ذلت قار پہ سایا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے کہنے کھڑھا دیا اسے آلے سعود نے ہر دل میں لیکن آج بھی روزہ حسن کا ہے اللہ ہسے علی کو ملاب وراستن اللہ ہسے علی کو ملاب وراستن سوچیں اگر تو خانے کعبہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے کیوں کر نہ دو جہان میں تو سر پر آز ہو کیوں کر نہ دو جہان میں تو سر پر آز ہو امیر تیرے ساتھ حالا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے سر پر آز ہو بھر آز ہو آپ کے سب دو یا تین منقبتیں انشاءاللہ تعالی اور پیش کی جائیں گی مولانا رواب صاحب پڑھیں گے میں غلام افباز بھائی سے تمہیں خشیب لائن اور حبیب خدا خطب الانبیان آرہ سلاوات اللہ اللہ اور حبیب خدا خطب الانبیان آرہ سلاوات اللہ 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 چودہ ہے رہبر ہم ہے انہی کے حفظہ اپنے تو باراں چودہ ہے رہبر ہم ہے انہی کے حفظہ لاریب ہے بے عیب ہے کوئی نہیں ہے داگ داگ ہم ہے انہی کے حفظہ فاق محمد سرور سجدہ زہرہ فیر علی حسنین سکی فیر علی حسنین سکی عابد و باکر جافر و صادق موسا رضا اور تقی و نقی موسیقی 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 لا ریب ہیں بے عیب ہیں کوئی نہیں ہے داگ داگ آگنے تو بارا چودہ ہیں رہ پر ہم ہیں انہی کے حفدہ کہ یہ شیر ہے بھولی کلندر ابراہیم بنا کر اس سے کعبہ پھر بنواؤں میں پاک محمد بن نہیں سکتا زہرہ کہاں سے جاں ایسا بلی تو جائے گی بنتا نہیں ہے بار بار ایسا بلی تو بارا چودہ ہیں رہ پر ہم ہیں انہی کے حفدہ لا ریب ہیں بے عیب ہیں کوئی نہیں ہے داگ داگ میہ حبوب خدا نے دنیا کو محبوب خدا نے دنیا کو عظمت 되�سائی ہے دردی محبوب خدا نے عظمت دسائی ہے دردی محبوب خدا نے دنیا کو تشویر علی پوری کر کے میں کلمن یک دم توڑ دیتا ہے ہمارے علی نہیں بن سنگدہ میں آپ بنانا چھوڑ دیتا ہے اپنے بانگوں ہی یکتا میں اپنے بانگوں ہی یکتا تصویر بنائی ہے دردی محبوط دنی پہدری آئی مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ رضا خدا علی دے در تے سر نظران جانے یا دیروں علی جے آشادور ہویا نہیں ہونا علی جے مقابل تے کسے نہیں کھلو ہے برطو پچھ لے جا کے علی دی آشانہ کر دے علی دے در تے سر نظران جانے یا دیروں من کن تو مولا نو رولا نا جانی کسے چوٹے مولا نو مولا نا جانی کسے چوٹے مولا نو مولا نا جانی آج کا علی دے در تے بننا دیوانا کر دے علی دے در تے سر نظران جانے یا دیروں کسے چوٹے مولا نا جانے یا دیوانا مولا نا جانے یا دیوانا کسے چوٹے مولا نا جانے یا دیوانا سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہمارے دیسرے ایمان ہونے حسن علیہ وسلم مولا نا جانے یا دیوانا مولا نا جانے یا دیوانا اس کے پاس ہمارے زیا بھائی کو بہت بہت مبارک کیونکہ بچے کی ماشاء اللہ ایک تو قط میں قرآن ہے اور پھر روزہ کش آئی بھی ہے اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں اچھے اچھے قرآن اچھے اچھی آوازوں میں اچھے اچھے قیلاتوں میں یاد کر کے بیٹھے ہیں جھون جھون کے قرآن پڑھنے والے قسم پدا کی بیٹھے میں آپ سب لوگ میں اس سے زیادہ واقعے سن لوگوں سے ہمارے پاس جو مزاق ہے ہمارے یہ جو مزاق ہے بلکہ قرآن کا ہمارے پاس قرآن کے ساتھ آل بھی موجود ہے اور ہمارے اس قرآن جناب سجاد بھائی جانتے ہیں وہ ہمیشہ ایک شیر گاہ وہ کہتے تھے کہ بے آل نبی روح عبادت نہ ملے گی ہے بے آل نبی روح عبادت نہ ملے گی بے آل نبی روح عبادت نہ ملے گی قرآن تو مل جائے گا عطرت نہ ملے گی آج امام حسن علم السلام کی ولادت پر سعادت کر دینے بڑی خوبصورت ایک نظم ہے موقع تو نہیں ہے اس پوری نظم کو مگر اس کی ایک دو تین شیر بڑی خوبصورت بات پر انچاللہ ہمارے تو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ان کو بہت زیادہ علم اضافہ ہوگا کہ مولانے سلے کا وہ کہتے ہیں کہ مولانے سائن کر دی مولانے سلے کر دی مگر اچھے جو ہارنے والی پارٹی ہوتی نا وہ کبھی شرط دنی رکھتی تو جیتنے والی پارٹی ہوتی وہ شرط ہے جب سولے ہوئی تو پھر میرے مولانے کہا کہ لکھو لکھو کہ آج کے بعد میں ممبر سے علی کو برابلا نہیں کہوں گا لکھو آج کے بعد میں رسول کی شریعت پر کام کروں گا لکھو میں جمعہ کی نماز بودھ کو نہیں لکھو لکھو وہ لکھتے گئے ہیں مولانے لکھواتے گئے اور وہ لکھتے گئے مولانے لکھواتے گئے وہ لکھتے گئے اور پھر شام بھیج کر مولانے بتا دیا کہ دیکھ لو جس سے علی کو دشمنی ہوتی وہ لوگ کہاں رہتے ہیں شام بھیج دیا ہوں سب کو اب یہ جب شام پہنچے نا تو یہ حیران بھی ہے پریشان بھی ہے جیت بھی ہو گئی اور پری دنیا کے سامنے ہم جیت کے بھی آگئے سلا بھی ہو گئی بڑا رسوہ کر دیا ہمیں تو امام حرسن نے بہت رسوہ کر دیا ایسے کریں گے ہم بھی بلائیں گے یہاں پر اور کچھ ایسی ترقیب لگائیں گے کہ مولا مادلہ رسوہ ہو جائے اچھا تو خیال مولا کو دعوت دی جائے کہ یہاں پر شام آ کے دیکھا جائے کہ ہم نے کس طرح سے سب سیٹ اپ کیا ہوئے یہاں پہ آپ جرور شام آئے اب یہ بات کا اعلان بھی ہوگی ہر جگہ بات بھی پتہ چل گئے کہ مولا آپ آئیے شام 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 آ رہے ہیں امام حسن شام آ رہے ہیں تو شاید نے کہا کہ وہاں پہ ایک مننگی بھی رہتا تھا ایک مولائی بھی رہتا تھا تو کہتا ہے کہ خبر تو سب نے سنی خبر تو سب نے سنی مگر اس ملنگ نے بھی جب سنید کر لی خبر تو سب نے سنی مگر اس ملنگ نے بھی جب سنید کر لی تو جا کے دربار میں بھی پھر تسلیم ازید کر لی جا کے دربار میں بھی پھر تسلیم ازید کر لی اور پھر دل کے مولا کی دل کے مولا کی دل ہی دل میں دید کر لی اور حسن کی آمد کی خوشی اس قدر تھی اس نے بنا موسم ہی عید کر لی اس نے بنا موسم ہی عید کر لی اب وہ سوچ نہیں لگا کہ میرا مولا پہلی مرتبہ یہاں آ رہا ہے لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے لوگ کیا کیا تحفے دیں گے میں غریب کیا تحفہ دوں وہ کرتا تھا نالائن بنانے کا کام نہیں انڈیا پاکستان میں جسے کہتے ہیں نا موچ ہی نالائن بنانے کا کام کرتا تھا اس نے کہا چلے ایسے کرتا ہوں کہ میں مولا کی لیے ایک نالائن بناتا ہوں اب اس نے نالائن بنانے کا کام شروع کیا سب سے پہلے تو چبرہ جو بناتے ہیں جس سے نالائن اپنے سارا حدیار جو بھی عوضار اس کا تھا وہ لے کے نہر پہ گیا اس سب کو گسل دیا اب نالائن بنا رہا ایسا ہے کہ ایک ٹاکہ لگاتا ہے دو رکھا شکر کی نماز پڑتا ہے پھر ٹاکہ لگاتا ہے پھر دو رکھا شکر کا نماز پڑتا ہے پھر دو ٹاکہ لگاتا ہے شکر کے نماز پڑتا ہے بی بی آگے بی بی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کرتے رہو کہ تو کام کون کرے گا بھائی اور پھر اس کام سے تم کو ملے گا کیا تم جا کے یہ دے دوگے فری آف چارج ایسی دے دوگے مولا لے رہیں گے تم کو کیا ملے گا اس نے کہا مجھے مجھے تو جو حسن دیں گے وہ لونگا زہرہ کی سب سے بڑی دعا ملے گی خیر مولا آئے جہاں پہ میئرز کو اور گورنرز کو اجازت اور پرچوں کی ضرورت تھی وہاں ایسے پہنچا وہاں ایسے پہنچا موسا نہر پہ پہنچے جس طرح سے راستہ کیا تھا اس طرح سے وہ راستہ ہاتھوں میں نالائن رکھ کے وہ پہنچا اور اس میں بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ مولا کو ایک تشتری میں چاندی زیور ہیرے موتی کا بندوبست کیا ہوا تھا کہ جب امام حسن آئے تو یہ ان کو تحفہ پیش کر دیئے گا جب وہ لے لے تو سب کھڑے ہو جانا کہ آپ نے کیوں لیا آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بابا نے دنیا کو طلاب دے دی ہے اور اگر وہ نہ لے تو کہنا کہ آپ نے تو پھر صحیح سے سولائی نہیں کی تو وہ رسوہ ہو جائے جب یہ ہوا کہ جب میرے مولا آئے اور وہ تشتری لے کے مولا کے پاس پہنچے اب یہ سارا مجموع انتظار میں کہ اگر سے لے لیں گے تو ہم نے سب نے بولنا ہے کیوں لیا اور اگر نہیں لیں گے تو پھر بولنا ہے کیوں نہیں لیا اب وہ میرا مولا ہے میرے مولا نے کہا رکھ دو رکھ دو نہیں چاہیے رکھ دو لے واقع سے نہیں پتا میرے مولا نے کہا رکھ دو کہتے ہیں مولا وہ آپ لے لیں گے کہتے ہیں رکھ دو نہیں آپ لیں گے کہتے ہیں رکھ دو آپ لے لیں گے سین چلی رہا ہے کہ وہ بندہ پہنچا کہنے مولا یہ میں آپ کے لئے چھوٹا ستحفہ یہ میں آپ کے بابا بھی بڑا چانے والا ہوں میں آپ بھی بڑا چانے والا ہوں میں بڑی مہرس میں مرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے نہروں پہ جا کے میں نے کام کر کر کے نماز پڑ پڑ کے میں نے آپ کے لئے نالہین بنایا وہ بھی تو ڈر رہا ہے یہ سونا چاندی مولا نے کہا رکھ دو یہ نالہین یہ میں نے آپ کے لئے بنایا مولا نے کہا تُو میرے پیروں میں ڈال دیں مولا کے پیروں میں اس نے نالہین پہنائی جب اس نے دیکھا تو کہا مولا فٹ آگیا میرے مولا نے کہا یہ میرے لئے تُو نے بنایا مجھ سے لے میرے آخری بیٹے تک جسے بھی پھنائے گا فٹ آگیا مولا مولا جسے بھی پھنائے گا فٹ آگیا اس میں تیری کاری گلی کے کمال نہیں ہے میری امامت کا کمال مولا بس بات ختم ہو گئی آخری شہر جس کے لئے سب کو ذہمتی بہت خوش ہو گیا بہت خوش ہو گیا اس نے کہا مولا پسند آئی مجھے بھی یہ بات پسند آئی بس مولا چلتا ہوں تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا کچھ مانگ آپ سے مانگ ہوں کیسے مانگ ہوں آپ سے وہ وہاں بیٹھا گا انہوں نے کہا بھائی جلدی جلدی مانگ چل ختم کر کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں مانگ کہتا ہے بھائی مانگ نا مانگ لے کہتا ہے میں نہیں مانگ ہوا یہ بلکہ میسج بھی ہے ہم سارے بھائیوں کو یہ بلکہ ایک بات بھی ہے جو یاد رکھیں جب دعا مانگ تو اس نے کہا کہ مانگ لے مانگ لے نا تیرا مولا نا تجھے کہہ رہا ہے مانگ لے جو بھی مانگی گا وہ دے دیں گے مانگ لے کہتا ہے اسی لئے تو نہیں مانگ رہا اللہ 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 کہتا ہے اسی لئے تو نہیں مانگ رہا اسی لئے تو نہیں مانگ رہا کہتا ہے کیوں نہیں مانگ رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی بات کیا ہے کیوں نہیں مانگ رہا اس نے کہا کہ اس شہر کیلئے زحمت دی دو باتوں کی بات یقین کریں یاد کریں گے جب بھی یاد کریں تو دعا ضرور دے اس نے کہا کیوں نہیں مانگ رہا کیوں نہیں مانگ رہا جو مانگے گا وہ ملے گا مانگ لے مانگ لے جو مانگے گا وہ ملے گا اس نے کہا میں اسی لیے تو نہیں مانگ رہا اسی لیے تو نہیں مانگ رہا کہ جو مانگوں گا وہ ملے گا جو مانگوں گا وہ ملے گا میرے خیالات کے مطابق اور علی کا بیٹا عطا کرے گا تو اپنی موقع کے مطابق ہاں 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 ہمیں صحبت درہو ڈاکٹر سمیعہدہ صاحب نے حجیل آئے مرحبی بے خدا حتب الانبیان آرہ السلام مرحبی بے خدا حتمova اور اس کے ساتھ ساتھی زیہ بھائی اور ان کے خانوادے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پر خدای کی حد ہو گئی ہے دو عالم میں آلے نبی ہے کہ جن سے یہ خدا شنائی کی حد ہو گئی ہے اسی دم بھی سونا نہیں جس کا باتا اسے اس کا سونا کچھ ایسا ہے بھایا ملی اس کی مرضی تو سونے کے بدلے رضا خدا لے کے جکریل نبی بھی بچایا رضائے بھی لے لی علی کی کمانی کی حد ہو گئی ہے اب خدا نے بنایا ہے آلے نبی کو انہوں نے خدا کی خدای بچایا ہے اور اگر تم میری بات سے متفت ہو تو مجھ کو یہ بات کہنے دو بھائی ادھر کی بریائی کی حد ہو گئی ہے ادھر نہ خدا 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 نے بنایا ہے آلے نبی کو انہوں نے خدا کی خدای بچائی اگر تم میری بات سے متفت ہو تو پھر مجھ کو یہ بات کہنے دو بھائی ادھر کی بریائی کی حد ہو گئی ہے ادھر نہ خدا آئی کی حد ہو گئی ہے اور اہد کی اور اہد کی لڑائی ہو یا جنگ خیبر ہر ایک کو صفائی سے کاٹا ہے تُو نے تیری دس ترس میں جو آیا ہے اس کو برابر برابر کے حیثوں میں باتا ہے تُو نے تیری دس ترس میں جو آیا ہے اس کو برابر کے حیثوں میں باتا ہے تُو نے باتا ہے اے تیغِ علی تیرے قربان جان کہ تُجھ پر صفائی تیغِ اللہ لکھ کر خلم سے لڑائیے جیتے ہیں شاہر کہا دیکھ کر ظلم فقار علی نے حسن پر لڑائی ای لکھا غز کے مینہ میں لفظوں کا لش کر نہ لاشے گریہ نہ کاٹے گئے سر خبت چند سطروں کی تحریر لکھ کر قلم سے لڑائیے جیتے ہیں شابر کہا دیکھ کر ظل فقار علی نے حسن پر لڑائی کی حد ہو گئی ہے اللہ ازاد اللہ ازاد اللہ حسن بھائی کیا حسن بھائی کیا عزیز نے چلیہی ہے محمد و آل محمد صلوان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یزید کو دکھائی تھی تو پھر یزید نے کہا تھا کہ یہ میرے دادا کو بھی نہیں پتا ہے کس کی تصویریں ہیں تو پورا دربار ہسنے لگا تھا تو پورا دربار ہسنے لگا تھا تو جب پھر امام حسن کو دکھائیں کچھ تصویریں تو پھر امام حسن نے کہا کہ یہ میں تصویریں بتاؤں کونسی ہیں یہ تصویریں آئیں اور مجھے سجدہ کریں تو باہشاہ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں مولا آپ بتائیں تاکہ اس پورے دربار کو پتا چل جائے کہ کون عالم ہے اور کون جائن ہے جن کی تصویر تم نے دکھائیں انہیں جن کی تصویر تم نے دکھائیں انہیں وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائیں انہیں وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائیں انہیں وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا میرے بابا اس عرش بری پہ سب رسط کھاتے رہے میں کھلا کریں میرے بابا اس عرش بری پہ یہ سب رسط کھاتے رہے میں کھلا کریں رہا پاس اس کے جو سوا تھی وہ عصا میرے تو تو باشا نے دوسری تصویر نکال کی دکھائی تو عرش بری پاس اس کے جو سوا تھی وہ عصا میرے بابا نہیں اس کو کی تھی اس عصا میں جو موجود تھا موجزہ جس نے پایا تناد علی کا سلا تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ موجزہ اس کا اپنا تر قدر کرتا رہا تم بھی اس دل نہ مر دے کہ کانوں میں جا کر یہ کیتا رہا میں اٹھاتا رہا تم بھی اس دل نہ مر دے کہ کانوں میں جا کر یہ کیتا رہا میں اٹھاتا رہا اور حبیب خدا ختم علمیان آرہ السلام محمد اللہ علمانہ وسلم برحبیب خدا ختم علمیان آرہ السلام عوضب اللہ علماء شیطان علماء رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری لخلائق ادماعین فاتر السماوات والعظین ثم صلاة على رسوله الكریم جد الخسن والخسین مولانا والموضفق لائن ابل قاسم وفرد حسن صلی اللہ علیہ وآمدین و اہل بیتہ التیبین التاہرین الماسومین الغرر المیامین المخجلین و لعنتو على ادائه مجمعین و غاسب حقوقهم و منکر فرائلهم من لیلنا حض الى قیام يوم الدین اللہ بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لاشین احسینہ فیما من مبین اللہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ وآمد اللہ اللہ رحمت اللہ اللہ محمد علیہ وآمد and احمد احمد عطان کے خدمت میں آج شبے مات سعادت والعادت امام حسن مجتبہ کی مبارد بات پیش کرتے ہیں خاص کر کے مومنین کے خدمت میں مضان خدمت میں جو ہے سپاہی کے قرآنیں مجید کی ختم کرنے اور روزے کی ابتدا کرنے کی مبارد بات پیش کرتے ہیں خاص کر کے زیادہ بھائی کو ان کے بیٹے حسن محمد کی جو ہے وہ ختم قرآن کی جو ہے وہ فضیلت اور روزہ کشائی کی جو ہے بات پیش کرتے ہیں تاکہ خدا اس کو ان دونوں سے ہمیشہ پہر بر فرمائے بسک رکھے اس کی برکتیں ان کی زندگی میں ہمیشہ جاری و سالیت بہر آج کی شب بہت بازمت شب ہے اس شب کے عظمت کو آپ کے ذہن علیہ میں لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی کہ انسان جو خدا قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی بھی تمام راتیں برابر نہیں ہیں ان میں خدا نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے اور ان میں سب سے بڑی فضیلت والی رات شب قدر ہے اور خدا نے شب قدر کی رات کو با فضیلت بنانے کا جو سبب رکھا ہے وہ نوزل قرآن ہے اسی لئے خدا نے اعلان کر دیا کہ تنظل الملائکت والروح وہ شب ہے جبکہ خدا نے اس کے اندر قرآن کو بھی نازل کیا اور ملائکہ بھی مسلسل اس شب میں عمر لے کر صاحب عمر کے پاس نازل ہوتے ہیں تو ایزان اگرامی شب کی برکت کا سبب جو قرآن لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شب میں خدا نے لوہ محفوظ سے قرآن کو قلب رسول پر اتارا ہے شب کی فضیلت کا سبب کیا ہے کہ خدا نے لوہ محفوظ سے قرآن کو قلب رسول پر اتارا ہے اس لئے شب خیرم من الف شہر بن گئی یعنی اراج جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی برزانگرامی اگر یہی میار ہے یہی میزان ہے تو جب قرآن جو ہے لوہ محفوظ سے قلب رسول پر آئے جو قرآن سامیت ہے تو یہ شب شب قدر بن کے خیرم من الف شہر بن جائے وہ خدا نے ایک اور احتمام کر دیا کہ خدا نے جو ہے وہ انوار نور سے جو ہے ایک قرآن ناتق کو جو ہے وہ آگوش رسول پر اتار دیا تاکہ شب قدر سے کہلے ایک اور شب قدر ہو جائے آلے صلی اللہ 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 آج کی شبی کل کم شب نہیں ہے جانگرامی آج قرآن سامیت کے نزول کا دن ہے اور وہ شب قدر قرآن ناتق کے نزول کا دن ہے بس جانگرام مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ قرآن ناتق کے شب کو تو عظیم مانتے ہیں قرآن سامیت کے آنے والے جو ہے شب کو عظیم نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ خدا نے کیا کہا ہے کہ رسول سے جب تک دونوں ساتھ میں نہ لوگے کام نہ آئے جب تک دونوں ساتھ نہ لوگے اس لئے انہی تارکھوں فکمت کا علیم کہا ہے کتاب اللہ بہترتی پہلے پہتی کہ ہم تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لئے خدا نے پہلے قرآن ناتق کو اتارا پھر قرآن سامیت کو اتارا تاکہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی مہاں ہمیں آگر عظمتوں کو دوبارہ کر دیں بہت زیادہ میں کہا ہے امام حسن کی عظمتیں بہتیں چند آپ کے خدمت نرز کروں کہ امام حسن کی عظمتوں میں جو ہمارا انہم ہے سب کو خدا نے جن خصوصیات سے بہرور کیا سب سے بڑی چیز علم ہیں اور علم میں بھی علم دنی ہے اور علم غیر ہے کہ جو عام بندوں کا عطا نہیں کیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے سب کو بتایا ان کو کسی نے نہیں بتایا ہم ان سے پوچھتے رہے لیکن یہ کسی کے پاس نانوی عظمت کے کہنے لیں گے یہ وہاں سے لائے تھے کہ جہاں سے صرف بندگان خاص کو ملا گئے اس کی دلیل میں یہ مشہور واقع ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساتھ ماب کہاں پر مسجد نبی میں آدمی آگیا سوال کر رہا ہے کہا کے ان سے پوچھ لو وہ چھوٹے سے امام حسن موجود ہے اچھو اس نے بھی رسول سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میں آپ پاس آیا ہوں ہاں 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 یعنی وہ جانتا تھا اشارے رسول کو سمجھتا تھا کہ میں آیا ہوں پوچھنے کے لئے لیکن حسن اگر کسی سے یہ مجھے جو ہے اگر بتانا چاہیں گے تو وہ اپنے جیسا ہوگا ان جیسا نہیں ہوگا تو اسی لئے کہا جیسے ہی بتانے لگے سوال اس نے اپنے کیے یہ اپنے بچپنے میں امام حسن ہے آپ کو بتائیں امام حسن ساتھ سال تر تقریبا رسالت میں آپ کے ساتھ رہیں تین ہجری میں آپ کی بلادتیں یارہ میں رسول کا جو ہے تو اس دوران یہ زمانہ ہے تو عبازمی چاپنا صاحب کی عمر جس وقت مسید نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ بفتو ہوئی ہونے اور جیسی آنے والے نے سوال کیا سوال کا جواب لے کر جب وہ جانے لگا تو رسول نے جملہ کہا کہ مطمئن ہو کے جا رہا ہوں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں اب آنے والا چلا گیا وہاں پڑ ہو گئی کون ہمار کے لگئے بری بھی ہے ہجوات کا پہ نہیں لگتا یہ حجاز کا پہ نہیں لگتا وہاں کا بھی نہیں لگتا ہر اپنے علاقے کو کہا رہا ہے اور اس کو کہا کہا کہاں لو کا آہیا کہاں تو اللہ کو ہے کہاں رسول اللہ آپ کو بتائیں کہاں کہاں تا آیاں تھا سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا تم نے نہیں پیچانا کہ یہاں وہاں کہاں حضرت خزر ہیں جو کو راستہ بتاتے ہیں ہم سے پوچھنے آئے ہم سے پوچھنے آئے ہم سے پوچھنے آئے ہم سے پوچھنے آئے موسیٰ کو جب لگا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ نے کہا جاؤ ان سے پوچھ لو موسیٰ پوچھنے کیا گئے تھے موسیٰ پوچھنے کیا گئے تھے بھلے تورہیت کے اوپر بھی ایک اور علم وہ علم غیب ہے وہ علم غیب ہے جو علم غیب ہے تو اس کو جو ہے ہم نے اب تک بندگانے خاص کو عطا کیا ہے تو موسیٰ غیب ہے پوچھنے کے لیے لیکن ان میں غیب حاصل کرنے کے لیے ایک سبر کی ضرورت ہے اس لیے جب 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 جو ہے وہ جناب خضر جو ہے وہ عمل کرتے تھے کہ کشتی ثابت تھی اس میں سراخ کر دیا موسیٰ دیوار کوئی بنانے والا نہیں تھا کوئی کھانا پینانے دے رہا بجبور میں دھوپ میں مزدوری کروا دی جناب موسیٰ کو اس کے بعد بندے جمان کو عقد کر دیا ہر مرتبہ جتنی جتنی مرتبہ موسیٰ نے اعتراض کیا خضر نہیں کی جو جملہ کہا لَن تَسْتَتِمَا اَنْ سَبْرَا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہے کہ علم غیب ہے دنی اس کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا سابر ہو سلام اللہ صلح اللہ محمدِ والے لَن تَسْتَتِمَا اَنْ سَبْرَا لَن تَسْتَتِمَا اَنْ سَبْرَا اللہ عنہ صلی اللہ محمد وآلہ مانے والے صحیح مانتے ہیں ہم اگر جانتے ہیں امام نے جواب تیر کہ ہم جانتے ہیں بلے ہم نے سنا ہے اور رسول کو دیکھا ہے کہ رسول یہ بتا دیتے تھے کہ درخ پہ کتنے پھل لگیں اس جو ہے وہ مذرے سے کتنا جو ہے وہ غلہ ملے گا یہ رسول بتا دیتے تھے کہ آپ بھی کوئی ایسا ہی علم جانتے ہیں ہمیں ایسا ہی علم جانتے ہیں ہمیں ایسا ہی علم جانتے ہیں تو اتفاق سا خجور کے درخ کے نیچے بیٹھے تھے مام نے پوچھا تو بتائیے اس پر کتنے خجور ہیں امام نے کہا اس میں چار ہزار چار خجور ہیں کتنی اس میں چار ہزار چار خجور ہیں اب معاویہ کوئی تشفیق کرنی تھی اس نے کہ اپنے حرکاروں کو لگا دیا کہ اگر بے اتارو خجور گننہ شروع کرو اب گنتے گنتے اس کے حرکار لگ گئے سارے کے سارے گننے کا چار ہزار چین نکلی امام نے کہا میرے علم میں غلطی نہیں ہی تیری کاؤنٹی ہی مگلتی ہے اب جو گننے والے کے ہاتھ میں ایک تھی تو چار ہزار چار ہزار چین ہی نکلی ہمارے علم میں غلطی نہیں ہوتی ہے تمہارے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے اب اس نے جب یہ تسلیم کر لیا امام نے کہا پھر اب اور بات سن جو تیرے بارے میں بتاتا ہوں علم و غیب کی بتاتا ہوں تاکہ وہ یاد رکھ کہ تُو باغی گروہ میں سے سب سے پہلے تُو باغی گروہ میں سے اور تُو رسول کے ایک صحابی حضر اپنے حجر اپنے عدی کو جو ہے وہ ظالمان طور پر جو ہے قدر کرے گا امام نے اعلام کر کے آنے والے غیب کی بات اور بتا دی کہ یہ بہت ہے اگر تجھ پہ کھل گیا ہے تو دیکھ جو چیز تجھ سے حسادی ہونے والی ہے وہ تجھے بتا رہے ہیں اگر تجھ میں تاعت ہو تو ہمارے علم و غیب کو غلط کر کے بتا دے نا سارے سلام آہ اللہ 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 کیا کہا؟ صرف الفاظ میں ضمیر بدلتی مذکر کی جگہ بہتانا سستعمال کرنی امام حسن نے صرف اس کو پکارنے میں انتا کی جگہ انتی کہہ دیا امام کے زبان سے نکلنے کا دیری تھی ہے زنگرامی ادھر مرد سے وہ عورت بن گیا اتنی سے دیم لگی سارے لوگ جو دیکھ رہے تھے جو انسان ابھی امام کی مذاق بنانے لگ گئے بہت تھوڑی دیر میں امام نے موجزہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کائنات ہمارے تصرف میں اگر ہم زبان ہلا دیں تو شیر اپنی حریت اور حریت تو بدل لیتی ہے بہت بدل کے امام نے بتایا کہ دیکھو اس کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کے نمائن دیں جس کے کن کے اوپر یہ کن ہو جایا کرتا ہے تھوڑی دیر گزری اب اسلام آپ کا معاملہ بن گیا تھوڑ دے دے اسے دی اب اس کی بی بی آگئی کہ مولا آپ نے کیا کیا میرا ساتھ کیا ہوگا دیکھیں یہی ہے امام نے کہا تو آگئی تو تیری خاطر اس کو بخش دیتے ہیں اس کی سزا تو مل گئی لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا کہ امام کی توہین کرنے کا نتیجہ کیا بس ایک چیز سن لے جائے بڑی عجیب چیز دیا اس میں جو نفتہ ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کیا ہے امام نے کیا کہا وہ امام کی توہین کر رہا تھا امام نے ایک جملہ کہا ضمیر بدلی اور وہ مرد سے عورت بن گیا اس کا سبا اپنے جانا سے نا کیا ہے امام نے ایک بات پیغام دے دی کہ دیکھو جو ہماری ولایت کے اخرار کرتے ہیں وہی مردانہ صفت بھی رکھتے ہیں ایماری ایماری بات کو تو کر رہا ہی مانتا ہے لیکن تحریر خاتر اس کو جوارا ہوں بلٹا دیتے ہیں پھر امام نے پھر ایک مرد با ضمیر کو بدلہ ادھر واپس جو ہے وہ اور سے مرد بن گیا سامنے بتا دیا ایماری نے پیغام دے دیا کہ ان سطروں میں لکھی ہوئی جو ہے وہ تحریر کو نہ دیکھنا جو انہیں صلح کی رکھیے ہم چاہتے تو تختہ جو ہے زمان سے اُلڑ سکتے ہیں یہ تو ہمارا منزلے کی بھی نبی نے ہم کو فرمان دیا تھا کہ دین اسی نئے سے بچے گا اس لئے ہم نے اس طریقے سے بچا لیا ہے ورنہ ہم تلوار کے بھی دنی ہیں ہم الفاظ کے بھی دنی ہیں امام کے بہت سے موجزات ہیں ہم پر وقت نہیں ہیں آپ نے ارس کرتا کہ بہت سے چیزیں ہیں قرآن کے سلسلے میں اس میں ہیں امام کے بہت سے صفات ہیں اس میں صفات امام کی جو ہیں ان میں آپ نے پچیس حج کیے سکتے ہیں امام حسن کے کئی مرتبہ اپنے پھول مال کو رہا اپنے پھول مال کے اندر پورا اور کئی مرتبہ آدھا دیتی ہے امام کو دستخان تو مشہور ہے تھا ہمیشہ ہمارے کو دستخان کھولا رہا تھا امام کو دستخان ہمیشہ کھولا اس کا سبب یہی تھا کہ امام نے بتایا کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی خدمت ہے یہ بہت بڑا عمل تھا امام کے جو حدیث سے سن لیجئے دو چیزیں ان کے پران کے سلسلے میں ایک دو چیزیں آپ کو نرز کروں پھر امام کے وہاں پیاری حدیث و حدیث سن لیجئے حدیث کیا ہے امام کہتے ہیں کہ فرصت جب کبھی انسان کو مل جائے تو اس کا اسے صحیح شاہر کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اگر ایک مرتبہ چلی آتی ہے تو بہت دیر سے پرنک چلی آتی ہے انسان کو اگر فرصت مل جائے ہے نا opportunity مل جائے تو چپٹنچو کو انسان کو امیل کر لینا چاہیے use کرنا چاہیے کیونکہ اگر چلی گئی تو پھر بہت دیر سے آتی ہے وہ کبھی کبھی نہیں بھی آتی ہے جوانی ایک فرصت ہے ایک بار آگئی پھر نہیں آتی یہ سرواد پر دیں اللہ امام صلی اللہ محمد و آلے وہاں رمضان ایک فرصت ہے کہنا آمار کو اپنے کئی بنا زیادہ ثواب لینے کی ایک بار چلا جائے گا تو گیارہ مہنے کے بعد آئے گا امام نے کہا ہے یہ فرصت ہے اس فرصت کا انسان کو صحیح استفادہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے انسان اس بینفٹ کو اٹھا سکے بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ چند اشار بھی عرض کریں لیکن قرآن کے پر چند چیزیں عرض کر دوں تاکہ مختصر بات رہے یہ قرآن کی تعلیم دینا اور قرآن کا سیکھنا یہ بہت 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 بڑی بات ہے اور خاص کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو آلِ محمد کے ماننے والے ہیں کہ اس میں ایک قرآن کے لیے بہت عجیب عجیب واقعات پس پورٹ پوری کتابیں اس پس سلسلے میں کہتے ہیں کہ انسان آلِ محمد کی ولایت کا قائل نہ ہو وہ قرآن پڑھے تو قرآن پھر اسی کو پر لانت نہیں کرتا جو آئیت بہت سختہ بہت عجیب بلکہ ہاں پڑھنے میں کوئی نہیں اور میں نے ایک واقعہ پڑھا مختصر کے پڑھا بہت ڈیٹیل میں کہتے ہیں ایک آدمی کو جو ہے وہ موین کیا کسی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھنے کے لیے کہ جا کے بھئی اس کے قبر پر قرآن پڑھو اب قرآن جب پڑھتا تھا تو چند دن کے بعد اس آدمی نے خواب میں آکے اپنے بیٹے کو گا کہ وہ یہ اس آدمی سے کوئی قرآن پڑھنا بند کرتا میرے جو ہے وہ قبر قرآن نہ پڑھے کیونکہ جتنی آیتیں پڑھتا ہے میں جتنے کم انکر تھا ہر ایک آیت تو مجھ پیضاب ہوتا ہے کیونکہ اس میں جلت کی آیتیں ساری آیتیں میں نے مانی نہیں تو قرآن مجھے نفر نہیں دیتا قرآن از جانہ کے انہی کو فائدہ دیتا ہے جو قرآن سامیت کے ساتھ ناطق کے بھی ماننے والے ہیں قرآن نے جو لکھا ستوڑا فضائل عالم حمد ہے تو اس کے منزل کیا ہے لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے ہر ایک لفظ نور ہے پڑھنے والے کے لیے بھی جزا پڑھنے والے کے لیے بھی جزا اور خاص کر کے وعدیں کیلئے آج کا جو ہوتا ہے دیکھیں یامین کا جو ہوتا ہے جرشن ہوتا ہے یہ دو وجہ سے ہوتا ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو تقریم اور عزت عفضائی اور بچے کیوں تاکہ اس نے اس عمر پنجام دیا ہے لیکن جتنا بچہ محنت کرتا اس سے زیادہ دو دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں ایک وعدیں اور ایک استاذ کی یاد رکھی یہ بہت امپورن ہے تو اگل تو جس نے تعلیم دے دی اس کے لیے تو خیر خیر ہے اللہ کی خیر اس میں تو جزائی جزائیں لیکن جس نے پڑھا ہے اس کے لیے ہر لفظ نور ہے ہر لفظ نور ہے خاص کر کہتے ہیں بچہ اگر اپنے بچپنے میں قرآن پڑھ لیتا ہے تو خدا اس کے گوشت و خون میں اسے شامل کرتا ہے گوشت و خون میں اس قرآن کو اسے شامل کرتا ہے دوسرا کیا ہے کہ والدین جو یہ خاص روایت جو بہت مشہور ہیں کہ والدین جن پر بچوں کو والدین نے قرآن پڑھوا دیا وہ قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے خدا قیامت میں ان کو ایک تو نباس ستا کرے دوسرا سر پہ ایک تاج رکھی اور تاج کی جو چمک ہوگی وہ پورے محشر کے لوگوں کو خیرہ کر دے گی اتنی اس کی چمک ہوگی کہ محشر کے لوگ اس سے خیرہ ہوگیں گی یہ آلم ہوگا تو اس کا مفہوم کی اعزان اگرامی کہ دیکھیں رواڈ بتاتا ہے کہ جو آپ نے کام کیا وہ کتنا عظیم جزا بتا رہی ہے کتنا عظیم کام ہے اس کا سبب یہ اعزان اگرامی آپ بتائیے کہ محشر میں تاج جو ہے وہ جہنیوں کے سر پہ نہیں رکھا جاتا جنتیوں کے سر پہ رکھا جاتا ہے اس بات کی عظیم کی عظیم ہے خدا کسی کی قیامت میں تقریم کر دے عزت افضائی کر دے تو یہ اس کی نجات کا بروانہ بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے اس مرتبے کی عظیم ہے کہ جس کو اس نے دنیا میں بھی حاصل کیا آخرت میں بھی حاصل کیا بڑی 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 ہے اس کی بڑی فضیلت ہے خدا انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ بچوں کو بہترین قرآن پڑھنے کی تعلیم دیں پلس ان کو برابر زندگی بر اس کو سمجھنے اس کو عمل کرنے کی توفیق اتا کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ سب متمسک رہے ہیں اس قرآن کو نصف پڑھیں بلکہ حاملان قرآن میں ہو جو قرآن کو برابر پھیلاتے رہیں قرآن کو برابر اس کے جو معنی مفہوم حقیقی ہیں ان سے لوگوں کاشنا کرتے ہیں چاہے دشار آپ خدمت درش کر دوں سب رکن اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تاکہ امام حسن پہ چند اشار پڑھ کر انشاءاللہ اس محفل کو اپنے اختتان تر پر جائیں آپ لوگ دعا کریں حسن محمد کے لئے کہ خدا انشاءاللہ ان کو طول عمر دے اس طرح یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ملحبیت کرتے ہیں انشاءاللہ خدا ان دونوں کے وجہ سے ان کی زندگی میں ان کے بعد ان کی زندگی میں برکت دے اور خاص کر کے ہمارے بہترین کی زندگی برکتیں نازل کریں جو ہمیں بہت کوششوں سے انشاءاللہ ہیں قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو بہتی بہتی ہیں لہن سکھاتے ہیں ان شاءاللہ ان کے خانوادے خدا جو ہے وہ شادوحباد رکھے چند جو ہے وہ پتے ہیں آپ کے ذات کو تھی امام حسن سے مطالق تاکہ ابھی آپ بہترین لہن میں سن رہے تھے میں تو بغیر اس کو پڑھ دیتا ہوں رضی اللہ نبی کے سارے صاحبی تو ہیں رضی اللہ مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کے سارے صاحبی تو ہیں رضی اللہ مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں معاویہ نبی مانے تو اسے کیا ہے بھلا جسے حسین خود اپنا امام کہتے ہیں جسے حسین اپنا امام کہتے ہیں یہ زندگرانی اور یہ دوسرا قطع کہتے ہیں کہ کہ بیکار میرے شام کا ہروار کر دیا یہ کیونکہ خطہ کے اندر اس کی ہے تو لہنو والے لوگ کبھی میرے شام نہیں کہتے ہیں فقیر شام اگر فٹ ہو جاتا ہے تو وہی زیادہ اچھا ہے کہتے ہیں بیکار فقیر شام کا ہروار کر دیا اور شبیر نے سلح نامہ جو تیار کر دیا کہتے ہیں بیکار میرے شام کا ہروار کر دیا شبیر نے شبر نے سلح نامہ جو تیار کر دیا خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغوز و قلم تجھے خود پیش کر رہے ہیں کاغوز و قلم تجھے جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا یہ بھی ایک سلحہ کا ایک سبق تھی کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیا وہ امام حسن کے پاس لے کر چلے آئے ایک دو بس پتے شہر ہیں کہتے ہیں وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن ورنہ لے ڈوبے گا انکار حسن وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن ورنہ لے ڈوبے گا انکار حسن ترجمہ واللیل و الشمس کا ترجمہ واللیل و الشمس کا جیسوے خم اور رخصار حسن کہتے ہیں ترجمہ واللیل و الشمس کا جیسوے خم اور رخصار حسن اور کہتے ہیں نور آنکھوں میں لگوں پہ درود نور آنکھوں میں لگوں پہ ضرور ہے پرشتے مہوے دیدارِ حسن پس یہ خاص دعا کے لیے کلماتیں اسی کے لیے میں نے چنا کہتے ہیں امام امن کا پھر جشن پرمسرت ہو تمام رات عبادت ہی عبادت ہو تمام رات عبادت ہی عبادت ہو اور جہاں جہاں بھی امام حسن کی مدت ہو بلائیں دور رہیں نزول رحمت ہو بلائیں دور رہیں نزول رحمت ہو اور یہ خاص ہے کہ ہے جشن آج امام حسن سے مانکے دیکھ ہے جشن آج امام حسن سے مانکے دیکھ عطا کریں گے سوا اس سے جو بھی حاجت ہو عطا کریں گے اس سے سوا جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ دعا مانگے تاکہ خدا امام حسن کے سبتے میں آپ کی حاجات کو پرا کرے اللہ مصول اللہ محمد 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 اللہ مرزوخن ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشقا و بدنا مسابرا و علما نافعا و عملا متقبدا و رسقا واسعا و زوجتا صالحا و ولدا صالح قانا مارا تجھے واسطہ پر اندر پاک پر انشفائی کامی لاجر اتا فرما اندر پرشان و بشان بدور فرما دے انتوفیقات اضافہ فرما قانا مارا بزر و سایہ مارا صرف و سلام قلب نہ پھیر دے پانا والے ہمijke بچوں کو دین و دنیاوی تعلیم سے بہرور فرما پانا والے جو بچے اپنے دین و دنیاوی تعلیم کے لئے کوشن ان کے لئے اس لئے تعلیم کو آسان فرما دے پانا والے جielle محمد قران کو ختم کیا پانا والے اس قرآن کو ان کے لئے باعث رحمت قرار دے زندگی میں ان کے لئے باعث حادی اور آخف میں باعث شافیق قرار دے ان کے خانوادے کے لئے اس کے باعث رحمت و برکت خرار دے والیمین نے اسے پرحایا پانا والیم کی زندگی برکت و منظور فرما ہمارے بچوں کو پرام کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما ہمارے امام زمانہ کی زہم تاجیل عطا فرما ہم کن کی انسار و عوام کرنا